اسلام علیکم and welcome back to my channel امیدہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا خیریت سے آج میں نکل رہی ہوں بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ عید گزر گئی ہے لیکن اس کے جو آفٹر ایفیکٹ چل رہے ہیں اور بچوں کی ایکٹیویٹیز بچوں کی مستیاں بھی بھی جو ہے نا وہ آوٹ آف کنٹرول ہیں تو میرا بھی کچھ دل کر رہا تھا کہ آج گھر سے باہر نکلیں لیکن یہ کہ انٹرسٹنگ اتنا ہوگا نا کچھ نہ کچھ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پلانز ڈے آوٹ کے یا کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ ایسے پلانز کریں کہ بچوں کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہو اور آپ کو بھی اتنا ہیکٹک نہ لگے کیونکہ جو لانگ ٹرپ ہوتا ہے وہ تو پھر پلاننگ کرنی پڑتی اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے جو پلانز ہوتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہوتا سم ٹائم ایسے پلانز میں بہت مزا آتا ہے تو فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ عید کے بعد بھی ابھی چھوٹے چھوٹے پلانز جو ہے نا وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت انٹرسٹنگ بلوگ ہے انہیں تک ضرور دیکھئے گا اور اگر پسند آتا ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجئے گا سبسکرائب تو پھر ضرور کر دیجئے گا پسند آتا ہے تو کومنٹ بھی کیجئے گا ٹھیک ہے نا چلیں جی بس ہم جوتے چینج کر رہے ہیں آپ کو بتائیں میں نے ریک جو راستے میں رکھا ہوا دروازے کے پاس ہے جوتے چینج کر کے بس ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں اچھا آج جو ہے نا بچوں کے پلانز بہت زیادہ ڈیفرنٹ سے ہیں اور آپ کو بتائیں بچوں نے خود ہی پلان کی ہیں لیکن یہ کہ اتنے انٹرسٹنگ ہیں نا اگر یہ والے پلان آپ کے بچے بھی فالو کریں نا تو بچوں نے بہت انجوائے کرنا ہے اور ایک مومنٹ ایسا ہوتا جو آپ پھر یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے ان چھوٹیوں میں یہ ایکٹیوٹی کی ہم نے بچوں کے ساتھ اس طرح سے واہر آوٹنگ کی ہم بچوں کے ساتھ نکلے تو ہم نے یہ کیا وہ کیا یہ والی جو ایکٹیوٹیز ہیں نا یہ والی جو ٹائم ہے یہ میمریبل ہوتا ہے تو ویسے تو دیکھیں نا بچے ویکنڈز پر بھی نکل جاتے ہیں کچھ کھا پی آتے ہیں لیکن جو فیملی ڈے ہوتا ہے نا وہ فیملی ٹائم ہوتا ہے نا وہ بہت ہی میمریبل ہوتا ہے بچے اب نکلے ہیں بچے سب سے پہلے ان کا پلان ہے کہ ہم کچھ نہ کھاتے پیتے ہیں کھانے کے ساتھ ساتھ اب وہ آئے ہیں زنما مال زنما مال میں ان کے دو پلانز ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ زنما مال ہمارے سرگودہ کا بہت ہی اچھا خوبصورت اور سب سے جو اچھی بات ہے ساف ست رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت ہی زبردست ہے لاہور میں بھی ہے زنما مال اور سرگودہ میں بھی بن چکا ہے اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو شاپنگ بھی مل جائے گی یہاں پہ آپ کو کھانے کو بھی مل جائے گا یہاں پہ آپ کو مووی بھی مل جائے گی تو بچوں کے سارے جو پلانز ہیں وہ ایک ہی چھت کے تلیاج ہونے والے ہیں اور اتنا ایکسائٹنگ ہونے والا اچھا انہوں نے اپنے بابا سے کوئی ڈسکس نہیں کیا بابا کو اتنا کہا کہ بابا آج عید والا کام ہم ریپیٹ کریں گے آج ہم سارا انجوائمنٹ کریں گے ہم سارے کام کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے عید بہت بزی گزری میری بھی میری ہزبنٹ کی بھی مردوں کی اس لیے بزی گزرتی ان بچاروں نے صبح قربانی شروع کرنی ہوتی اگر بڑا جانور ہے ویڑا ہے یا پھر کچھ بڑے جانور ہیں تو وہ تو پھر سارا دن گزر جاتا اور اگر بک رہے ہیں پھر بھی سمجھ لیں سارا دن ہی جاتا ہے پہلا دن ہمارا ایسے گیا دوسرے دن ہم سب کی گھروں میں گئے تیسرے دن ہمارے گھر داوتی تو سمجھ لیں وہ بچوں کے جو پلان سے نا جو اس طرح والے پلان وہ خود پلان کر کے بنائیں وہ ان کے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے اب انہوں نے ہمیں کابو کر لی ہے میں اپنے میاں کو کہہ رہی تھی ایلرٹ ہو جائیں کیونکہ بچوں نے آج اچھی طرح سے ہماری نا جیب خالی کروانی ہے تو بچوں کو آج نا لے کر جاتے اچھا ہوا کیا ہماری لفٹ کام نہیں کر رہی تھی میں اور میری بیٹی بیٹھے ہیں لفٹ نہ چلے پھر میری بھانجی بیٹھی ہے میرے ساتھ لفٹ نہ چلے میں اکیلی بیٹھی تب بھی لفٹ کام نہ کرے تو وہ ہوتا کیا تھا ہم لوگ نا اپر گراؤنڈ پہ کھڑے تھے اور اپر گراؤنڈ کا ہی بٹن نہ آن کر رہے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم گڑ بڑ کیا کر رہے ہیں لڑکے ہمارے سے پہلے سٹیر سے چلے گے انہوں نے ہمارا ویلکم کیا اوپر دیکھیں وہ کھڑے ہوئے تھے مسدی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں جی آنگن پہ آنگن کا میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا تھوڑے شورٹ سے کلپ شیئر کیے تھے کہ آنگن کا کھانا آؤٹسٹینڈنگ ہے سرگودہ میں اگر آپ نے کھانا کھانے جانا ہے آؤٹنگ کرنی ہے اور فیملی کے ساتھ کھانا کھانا ہے تو آنگن is the best پہلے ہمارے یہاں کوئنز کا کھانا بہت اچھا تھا لیکن آپ پتہ نہیں مجھے ان کا ٹیسٹ نہیں سمجھا تھا تھوڑی سی گڑ بڑ ہو گئی یا میبھی ان کا شیف چینج ہو گیا لیکن لیکن آنگن کا کھانا میں خود ریکمینڈ کرتی ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ جب بھی جانا باہر کرتی ہوں تو میں ہمیشہ میرا ہوتی ہے پریفر میں کرتی ہوں کہ میں آنگن میں جاؤں یہ تو بہت ٹیسٹی ہے پھر جو ٹیسٹ ہمارا ہے نا جس طریقے کا کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں یہ کھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں بڑی آسانی سوا مل جاتا ہے اور سب سے مزے کی بات ہے دیسی کھائیں چاہے چائنیز کھائیں چاہے کسی طرح کا بھی کھانا ایزیلی مل جاتا ہے بچوں کی چٹ شیئر شروع ہوئی بھی ہے میرے ہسبرن کے دوست انہیں مل گئے وہ اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے اور میرا تھوڑا سا نا موڈ ہوا خراب کیونکہ میں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور آپ کو ہر جگہ اپنے فرنچ مل جاتے ہیں خیر کوئی بات نہیں تھوڑے دیر وہ بیٹھیں گے اور پھر ہمارے پاس ہی واپس آنا ہے تو وہ پھر مجھے یہ کہہ رہے تھے اشارے سے کہ میں ابھی تھوڑے دن میں آتا ہوں آپ کو پتہ کہیں نہ کہیں دوست مل جاتے ہیں تو پھر کرٹیسی بھی ہوتی ہے بیٹھنا بھی پڑتا ہے ملنا بھی پڑتا ہے ہم لوگوں نے سوچا چلے ہم اتنی دیر میں آرڈر کرتے ہیں مجھے اپنی ہزمنٹ کی چوائز کا پتہ تھا اس لئے آرڈر ان کا میں ہی کروں گی بچوں نے اپنے آرڈرز بتا دیئے ہیں ہم نے جلدی جلدی ڈیسائیڈ کیا اور آرڈر ہمارا چلا جائے گا کیونکہ ان کا دیسی کھانا وہ ٹائم لیتا ہے بار بی کیو اگر آرڈر کرنا ہونا تو بار بی کیو میں کم از کم آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے بار بی کیو جب تک ہاف اینار نانا لے تو کھانا وہ اچھا پکتا ہی نہیں ہے تو بس ہی ہم نے بار بی کیو آرڈر کی ہے بچوں نے زیادہ تر پلیٹر اور ڈھاکہ چکن بریانی آپ سوچ سکتے ہیں کتنے مزے مزے کی چیزیں انہوں نے آرڈر کی ہیں وہ آج کہہ رہے تھے ہم نے جسٹ چکن کی طرف جانا ہے ہمیں گوشت نہیں کھانا ہمیں بیت مٹن نہیں کھانا آپ میں سے کون کون جو ہے وہ گوشت کھا کھا کے تنگ پڑ گیا ہے یا گوشت کھانے کے بعد اس کا دل اوپ گیا ہے کہ اب ہم نے گوشت نہیں کھانا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ میرے بچے تھک نہیں گئے اکھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم نے گوشت نہیں کھانا کچھ دن ماما وقفہ کرے کل چکن کڑائی گھر میں بھی بنے گی انشاءاللہ اور آج بچوں نے سارا مینیو جتنا ہے وہ سارا چکن میں کیے پلیٹر بھی ہمارا چکن میں آئے گا اس میں آپ کو پتہ پلیٹر میں ہی ہوتا ہے ملائی بوٹی ہو جاتی ہے سیکھ کباب ہو جاتے ہیں مطلب سارا چکن کھو گیا اور یہ آیا ان کا ڈھاکا چکن مجھے تو فرائز دیکھ کے میرے موہ میں پانی آ گیا آپ کے موہ میں پانی ضرور آیا ہوگا کیونکہ فرائز اتنے گرم اور کرسپی تھے کیا کمال کا کھانا آیا اور اصل میں آج ہم لوگوں نے دوپیر میں ناشتہ ہی کیا بارہ ایک بجے کے قریب بچے اٹھے انہیں ناشتہ کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے جب میرے بچوں سے بات کی کھانا کھائیں چار پانچ بجے کے قریب بچوں نے کہا کہ آنٹی ہم لوگ آج ناشتہ ہم نے کر دیا اور کھانا جو دوپیر والا ہم سکیپ کریں گے ہمارا یہ پلان ہے بس انکل آتے ہیں تو ان سے پلان آپ نے ہی ڈسکس کرنا ہے اور ہمیں باہر لے کر جانا ہے پھر میں نے سوچا کہ اگر ہم آئے ہیں تو کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے کچھ اور بھی ساتھ پلان کرتے ہیں بچوں سے میں نے مشورہ کی تو بچوں نے کہا کہ چلے چلے ٹھیک ہے جی آج کی شام جو ہے نا وہ باہر کے نام اور آج کی شام جو ہے نا وہ ہم آؤٹنگ والا کریں گے سارا موج مستی کھانا بہت زبردست ہے آگے اب ہم کھانا انجوئے کرتے ہیں آپ لوگ بھی کھانا دیکھیں اور انجوئے کریں آپ کو کیسا لگا ہے اور اچھا بہت ساف سترہ ہے بہت طب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ گھر سے باہر جائیں نا اچھا میری ایک نیچر ہے آپ نے میرے گھر کو بھی دیکھا ہوگا مجھے ہائی جن صاف صفائی اور سترہ رکھنا گھر آپ کا نیا ہو پرانا ہو کچھ بھی ہو گھر اگر صاف سترہ ہے نا تو آپ کا وہاں بیٹھنے کو دل کرتا ہے گھر میں سے اگر پوزیٹیو وائبز آتی ہیں نا تو آپ کا وہاں کھڑے ہونے کو دل کرتا ہے ایسے ایسے گھر میں نے دیکھے ہیں سچ میں وہاں دنیا کی ہر چیز ہوگی لیکن وہاں نیگٹیوٹی ہوگی تو اس طرح کی چیزیں مجھے نہ باہر آکے بھی اچھی نہیں لگتی کہ مجھے ہوتا ہے ایردگیت کا ماحول اچھا سا ہو کمفرٹیبل ہو جہاں بیٹھ کے کھل کے فیملی کے ساتھ بیٹھ سکے نہ کہ ایردگیت عجیب و غریب سے مرد حضرات مطلب اس طرح کی وہ نہیں ہیں مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ایتموسفیر اس حساب سے بہت اچھا ہے مطلب میں نے دیکھا ہے بچیاں بھی آتی ہیں آئی ہوئی تھی دو چار بچیوں کا ایک گروپ پیٹھا ہوا تھا بچوں کا گروپ بیٹھا ہوا تھا فیملیز بیٹھی ہوئی تھی میل حضرات بیٹھے ہوئے تھے لیکن کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا تو یہ چیزیں مجھے تھوڑی سی باہر جا کے میں سب سے پہلے دیکھتی ہوتی ہوں کہ یہ چیزیں اگر کمفرٹیبل ماحول ہے تو میں بیٹھتی ہوں لیکن یہاں بہت اچھا ہے اسی لئے میں آپ کو بار بار کیری اگر آپ سرگودہ میں رہتے ہیں آنگن کا کھانا ضرور کھائیں ضرور ٹرائے کیا کریں کیونکہ ان کا کھانا مجھے سب سے بیس لگتا ہے کھانے کے علاوہ ماحول سب سے اچھا ہے کوزی ماحول مزے کا ماحول اور پھر یہ کہ سٹاف بہت اچھا ہے کھانا آپ کو جتنی دفعہ جیسا چاہیے اگر کوئی گڑ بڑ ہے تو وہ ریفریش بھی کرتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا بس یہ ہم لوبی میں بیٹھے ہیں جو ان کا ویٹنگ لے رہی ہوتا ہے وہاں ہم لوگ اس لئے بیٹھے تھے میرا بیٹا اچھا ٹک نہیں رہا تھا وہ بار با مجھے کہہ رہا تھا میرا آپ اپنا موبائل دیں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میرا موبائل جب لے کے گیا میری ایک دفعہ سے جان ہیل گئی میں نے اسے ساتھ میں نے کہا میرا بیٹا موبائل اوپر سے نیچے نہ گر جائے کیونکہ یہ نا آنگن بلکل روف ٹاپ پہ بنا ہوئے اور اس کا اچھا خاصا جو ہے نا نیچے مطلب کافی آپ دیکھ سکتے تھے ہائٹڈ کتنا تھا مجھے یہ دار تھا میرا بیٹا میرا موبائل نہ گرا دے ہم لوگ ویٹنگ میں بیٹھے ہیں ویٹنگ اب کیوں کر رہے ہیں جی اب ہم نے جانا ہے مووی کے لیے مووی کا شو شروع ہونے والا ہے لیکن وہ شو شروع ہوگا جی آئی ٹھنگ سو دس بجے کے قریب نا لیکن یہ کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ ہونے دس آ جائیں نائن فورٹی فائف پہ ہم لوگوں نے کھانا تقریبا ہم آٹھ بجے آئے ہیں اور نائن فورٹی فائف تک ہمیں ویٹ کرتے ہوئے ہو گیا کھانا آپ کو بتا ہے میکسم گھنٹے دیڑھ میں ہو جاتا ہے نائن فورٹی فائف ہم نے پتا کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں دس بجے سٹارٹ ہوگا پھر ہم لوگ یہیں ویٹنگ میں بیٹھ گئے بڑا اچھا سٹاف ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر جو ٹائم ہم ضائع کر رہے ہیں یا ہم اس طرح کی چھوٹ بٹنگ حرکتیں کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم لوگ میچے جاتے ہیں اور جا کرنا کچھ نہ کچھ تھوڑا شاپنگ والا چیکنگ کرتے ہیں اچھا میرا دل تھا میں ویگس سے آؤں لیکن میرا دل یہی ہے کہ اگر میں گئی تو آپ کو بتا ہے وہاں جا کر پھر رہا نہیں جاتا اگر آپ شاپنگ کے موڈ سے آؤ نا تو پھر یہ آپ شاپنگ کر سکتے ہو اگر ویسے وینڈو شاپنگ کرونا اچھا مجھے وینڈو شاپنگ نہیں پسند پتہ نہیں یعنی کئی لیڈیز کو سننا ہے وینڈو شاپنگ کرنا بہت پسند کرتی ہیں جاتی ہیں چیک کرتی ہیں دیکھتی ہیں ٹرائی کرتی ہیں اور پھر چھوڑ دیتی ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ جائے اگر آپ کو چیز نہیں لینی تو آپ کسی کا ٹائم بھی ضائع نہ کریں اور اپنا ٹائم بھی ضائع مت کریں پتہ نہیں کس طرح سے اچھا مجھے نہیں ونڈو شاپنگ پسند پتہ نہیں کیوں مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ تو آپ دیکھیں آن لائن ہر پیج پہ آپ کو ہر چیز آل ریڈی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کو کوئی فسیلیٹی نہیں تھی آپ کہیں ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے آپ کو بزار جانا پڑتا تھا جا کے تھوڑا سا چیک کرنا پڑتا تھا پھر اس کے بعد آپ شاپنگ کرتے ہیں آپ تو ہر چیز آپ کو ہر پیج پہ ایویلیبل ہوتی ہے آپ کھولیں سائٹ کھولیں اوفیشل پیجز کھولیں آپ ہر چیز کو پہلے دیکھ سکتے ہیں پھر جا کے خرید سکتے ہیں تو اس لئے ٹائم اپنا بھی ضائع نہ کیا کریں اور جا کے مارکٹس پہ اور جو برینڈز پہ خام خامے سیلز گرلز کو سیلز بوائز کو بھی تنگ نہ کیا کریں تو میں تو ونڈو شاپنگ نہیں کرتی تو بس میں تھوڑی دیر کیلئے آئی ہوں وہ بھی میں اس لئے آئی تھی کہ کھانا کھایا ہوا تھا بیٹھنے کی بجائے ہم لوگ تھوڑی سیڑھیاں چڑھ لیں تو وہ بہتر ہوتا ہے سیڑھیاں چڑھنا صحت کے لئے بہت اچھا ہے اور بہت ضروری بھی ہے تو میں اپنے گھر میں بھی میرا یہی ہوتا ہے کہ میں اوپر کا کام جب بھی کروانے جاتی ہوں ویسے بھی روٹین میں بھی کپڑے رکھنا کیونکہ میرے سارے کپڑے اوپر ہی ہوتے ہیں اس طرح کے کام میں اوپر نیچے والا فلور پر کرتی رہتی ہوں تو یہاں پہ میں نے بچوں سے کہا کہ چلیں چکر لگا کے آتے ہیں ہم لوگ اندر نہیں گئے کسی شاپ میں چکر لگا کے واپس آتے ہیں ہم واپس آئے ہیں تو میری husband نے کہا ہے کہ جی ہو گیا ٹائم چلیں نیچے چلتے ہیں اب ہم لوگ جا رہے ہیں ایک ان کا مینیجر ہے کہ پتہ نہیں کون ہے person انہوں نے ہمیں guide کیا وہ ہمیں لے گئے thank you ان کا بھی بہت بہت کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی ایسی جگہ پہ جائے نا اور کوئی ہمیں guidance مل جائے نا تو بہت easy ہو جاتا ہے تو بچے بھاگ گئے ہیں میرے سے آگے آگے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ماما آپ نے پیچھے آنا ہے آرام سے ایکچلی میں نا تھوڑی stairs نا جب سے میرا operator ہوا میں تھوڑا آرام سے چڑتی اترتی ہوں مجھے یہ ہوتا ہے بتاتے ہیں کہ we are very active ہم لوگ بھی بہت active ہیں اور ہوتے بھی تھے اور ہیں بھی جتنی ہمت ہوتی اتنا ضرور کرتے ہیں ایک چلی آہستہ آہستہ نا انسان میں وہ stamina نہیں رہتا آپ کی صحت آپ کی age کے ساتھ ساتھ نا تھوڑا صحت میں فرق آتا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بچے تو آپ young ہیں اب growing age میں ہیں بھاگتے دھوڑتے لیکن انہیں پتہ ہے ابھی بھی کہ ماما جب کسی کام کو لگتی ہے نا تو پورے کا پورا گھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے آپ نے میرے سارے cleaning vlogs بھی دیکھے ہوں گے کہ میں ماشاءاللہ اگر کسی کام کو لگ جاتی ہوں تو وہ میرا کام پتہ چلتا ہے کہ گھر ستھرا ہوا میرا کا کوئی کام اچھا ہوا کل کے vlog میں بلکہ آپ کو میں نے ساری اپنی grand ہی دعوت کا جو ہے نا وہ سارا vlog شیئر کیا تھا seven recipes ماشاءاللہ میں نے بنائی تھی اور ایک ایک چیز بڑے دل سے بنائی تھی اور hopefully آپ کو وہ پسند بھی آیا اگر آپ کو وہ recipes اچھی لگیا تو آپ نے try بھی ضرور کرنی ہے کیونکہ میں نے بہت دل سے کوشش کی کہ detail سے بھی آپ کو share کروں اگر پھر بھی آپ کی کوئی detail یا کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ نے مجھے comment کر کے پوچھ لینا ہم جی آگئے ہیں سینما میں اب آیا جی interval interval میں آپ کو بتا screen نہیں تھی تو مجھے تھا کہ میں تھوڑا سے clips لے لوں بیوز کا popcorn کا خیال آیا اور وہ بھاگ ہے وہ کہتا ہے ماما اب تو ہمیں نہ ضرورت بھی میں نے پتا کیا کہا تھا میں نے انہوں نے کہا تھا کھانا کھایا ہوا ہے اب جس مووی دیکھتے ہیں لیکن بچے ہیں نا مووی میں اگر popcorn نہیں ہے تو وہ movie movie نہیں ہے تو یہ بچوں کی تھوڑی psyche ہے جو کہ out of control ہو جاتی ہے اور اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے کئی لوگ آئے ہیں فیملیز کے ساتھ اور بچے بھی آئے ہیں بڑے بھی ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اسی لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ عید کے بعد اس طرح کا چھوٹا سا پلان کر لینا چاہیے یہ بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا سا بندہ ری فریش ہو جاتا ہے یہ تھا میرا آج کا فیملی ولوگ ہوفلی آپ کو پسند آئے ہوگا ملتی ہوں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ